اسلام علیکم بیوریز اس دانی شفتخار اگن اور آج جو ریسپی میں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں وہ ہے فونڈنٹ بہت ساری ریکویسٹ میرے پاس تھی گئے سر سکرائچ سے فونڈنٹ کیسے بناتے ہیں وہ سکھا دیں تو اس کی یہ ریسپی ہے اور اس میں یہ مارش میلو کے بغیر کلیسرین اور جیلیٹن سے بنی ہوئی ہے مارش میلو میں ٹیسٹ تو میں نے دیکھا ہے بہت اچھا آتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے میں سب ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ تو وہ لوگ ذرا آوائیڈ کرتے ہیں خیر میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اب فونڈنٹ خود بنانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ریڈی میٹ لے اس میں بہت زیادہ فنیشنگ ہوگی اور بہت مزہ آئے کا کام کرنے اس ہیڈک سے بچ جائیں کہ آپ اس کو بنائیں سب سے پہلے آئیسنگ شگر لیں گے ہم آئیسنگ شگر آپ کی تقریباً 850 گرام ہوگی ٹھیک ہے میں نے ڈیوائیڈ کر دیا آئیسنگ شگر کو اچھا باقی اس میں آ جاتے ہیں سب سے پہلے جیلیٹن آپ کا ہے 12 گرام ٹھیک ہے چلڈ وارٹر ہوگا 60 گرام ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کا یہ 2 ٹی بل سپون شورٹننگ ہے 18 گرام کی قریب شورٹننگ ہے یہ گلوکوز ہے 175 گرام گلوکوز ہے اور یہ گلیسرین ہے گلیسرین آپ کی لیں گے 12 گرام ٹھیک ہے اور یہ وینلائیسنس ہے یہ آئے گا 2 ٹی سپون سب سے پہلے اب چلیں اس کو مکس کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے جیلیٹن میں تھنڈا پانی یہ 60 گرام کی جائے گا اس کو ہلکا سا مکس کریں گے یاد رہے کہ تھنڈا پانی ہونا چاہیے تاکہ جیلیٹن اپنا کام کر سکے ایکٹیو ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو 5 سے 10 منٹ میں یہ ہو جائے گا اور پھر اس کو ہم ہلکا سا ہیٹ دے کے ڈیزولف کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو مکس کر کے رکھ دیں گے سائیڈ میں ٹھیک ہے یہ مکسنگ ہو گئی اس کی سب سے پہلے ہم جیلیٹن کو ڈیزولف کریں گے جو ہم نہیں دیکھیں جیلیٹن میں نے بھی 5 میٹے پہ لے رکھا تھا گرم نہیں کرنا ہے صرف ڈیزولف ہو جائے جیلیٹن that's it سہ زیادہ نہیں کرنا ہے شورٹننگ کو میلٹ کریں گے ٹھیک ہے 175 گرام گلوکوز آ جائے گا اب اس کو ہم میلٹ کریں گے ڈبل بوائلر میں اور اس کے ساتھ جیلیٹن کو ہم نے اس کے ساتھ میلٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ جیلیٹن جو ہے وہ جلدی میلٹ ہو گئی ہے اور ہیٹ نہیں دینی اس کو جیلیٹن کی تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی اب اس کو ہم نے ڈبل بوائلر میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہم شورٹننگ ڈالیں گے اس میں 2 ٹیبل سپون گلیسرین جائے گا اس میں 1 ٹیبل سپون ہے یہ تقریبا 12 گرام اس کے بعد وینلا ایسنس جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم مکس کریں گے اچھے سے اوکے ویورس یہ ابھی آپ دیکھنے ہیں کہ گلوکوز شورٹننگ گلیسرین اور وینلا ایسنس یہ میلٹ ہو چکا ہے اور لیکوڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں جیلیٹن ڈالیں گے جو ہم نے پہلے اس کو میلٹ کر لیا تھا لیکن جیلیٹن صرف میلٹ کرنا ہے اس کو ہم نے گرم نہیں کرنا ٹھیک ہے ورنہ پھر ساری اس کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی جیلیٹن کام نہیں کرے گا پھر اب یہ تیار ہے مکسچر اب ہم آئسنگ شگر میں اس کو ڈالیں گے بس یہ اٹھالیں گے زیادہ ہم نے اس کو نہیں چلانا ہے گرم میں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں آپ یہ مکسچر گرم ہے ہم نے بلکل گرم میں اس کو نہیں دالنا ہے تھوڑا سا یہ نیم گرم ہو جائے تب اس کے بعد ہم آئسنگ شگر میں اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے اب ہم یہ آئسنگ شگر میں دالیں گے اس کو ہاں ایک ایمپورنٹ چیز فونڈنٹ جو ہے ہم اپنے ہاتھوں سے بونیں گے تو اس لیے گلوز سے نہیں ہوگا تو آپ اچھے سے اس کو ہینڈ واش اپنے ہینڈ واش کر لیجئے یہ ایسی چیز ہے اور چوکلیٹ گارنش کے آپ اس میں جو ہے گلوز نہیں پہن سکتے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم اچھے سے ہینڈ واش کر لیں گے اور پھر ہم اس میں اس کو گون دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ مکسچر جو ہے یہ پورا اس آئسنگ شگر میں جائے گا یاد رکھیں گے بلکل تھنڈا نہیں ہونے دینے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو جب ہم ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے ہاتھ سے اس کو گوننا شروع کریں گے اور اب اس کو ہم پہلے اسی بول میں ہی جو ہے نیڈنگ کریں گے اس کی پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹیبل پہ لے کر آئے ٹھیک ہے جس طرح ڈوگی نیڈنگ ہوتی ہے اسی طرح ہی نیڈنگ ہوگی لاسٹ سٹیز کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا 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 ہوں آئسنگ شکر لیں گے کم میں سٹکی ہو رہا ہے سمجھ لیں تے تقریباً 900 گرانز آپ کا لگے گا اگر آپ کا بہت زیادہ جو ہے یہ ڈرائے ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا سی شوٹننگ لے لیں گے ٹھیک ہے ویجیٹیبل شوٹننگ کلر ملانا چاہیں تو کلر ابھی ملا سکتے ہیں اس سے پہلے والے سٹیج بھی ملا سکتے تھے آپ یاد رکھئے گا اس کو آپ بنا کے تقریباً دو سے چار گھنٹے رکھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ استعمال ہوگا ٹھیک ہے یہ فونڈنٹ تیار ہے آپ کے سامنے اس کیلاس سٹی ابھی آپ دیکھ لیں یہ جتنا ابھی تھوڑا بہت بھی پھٹا پھٹا پنار ہے یہ صحیح ہو جائے گا جیسے ہی ہم اس کو ریز دیں گے ٹھیک ہے اس کیلاس سٹی دیکھیں پھر بھی میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ یہ ایک طریقے سے کام بڑھانی کا ہے کہ آپ اس کو خود بنائیں میرا مشورہ یہ ہے کہ بازار سے خریدیں ایک سے ایک quality کی فونڈنٹ آئے ہوئے ہیں وہ فونڈنٹ کی کون سے سستے ہوتے ہیں فونڈنٹ کی کس لیے مہنگے ہوتے ہیں فونڈنٹ کی ویسے نہیں فونڈنٹ میں مہنت ہے فونڈنٹ میں کی ٹوز مہنگے ہیں فونڈنٹ itself اتنا مہنگے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا فونڈنٹ ریڈی ہے اور آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اس کو چار گھنٹے کے لیے ریس دینا ہے ٹھیک ہے کلنگ کر کے بہت اچھے سے کہ ایر نہ جائے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی سمجھ میں آئی ہوگی اور ضرور اس کو ٹرائے کریں روم ٹیمپریشر فریج میں نہیں جائے گا یہ اور آرام سے ون بیگ رہ سکتا یہ اور اس کو جو ہے کلنگ کر کے ضرور رکھیں بس ہوا نہ لگے ٹھیک ہے ویڈس اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا کمنٹس کر کے سوالات پوچھئے گا جو بھی پوچھنا ہے اس ویڈیو سے مطالق اور سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نوٹیکرکیشن آپ کے سکرین پہ آچھا ہے اور آپ کو ویڈیو مل جائے اوکے اپنا خیال رکھئے گا بہت سارا اللہ حافظ